اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و عتم برہانوہو و عظم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کے دربارے گوھر بارے میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت سہفزادہ خاجہ محمد حسن باروی صاحب زیدہ شرفوہو سجادہ نشین آستان آلیہ پیر بارو شریف رنک مافل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سہفزادہ خاجہ محمد آشق حسین باروی صاحب زیدہ شرفوہو وارسانے ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہیت ہی معزز و محتشم سامین حضرات حب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یزیم و شان اجتماع تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ 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 کے میلاد مقدس اور عقید ختم نبوت کے لحاظ سے ان اقاد پذیر ہے وہ تمام دوست جنہوں نے مذہبی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عقید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں قادیانیوں کے خلاف اپنا کردار ادا کیا میں ان کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور خالقِ کائنات جلل جلالہ انہیں آفیت عطا فرمائے اور ہر قسم کی مصیبتوں مشکلوں سے محفوظ فرمائے اور باقی حضرات کو بھی ہمیشہ ایسے مواقع پر اپنی دینی حمیت اور غیرت کا مظہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آسنان علیہ حضرت پیر بارو شریف کا یہ مشن ہے حضرتِ قبلہ خاجہ فقیر محمد باروی صاحب قدسہ سیر العزیز پوری زندگی ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے نموسِ رسالت کے تحفظ کے لیے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاز کے لیے اہلِ سنت و جماعت کے اتحاد کے لیے آخری سانس تک انہوں نے کوششیں کی ادارِ قیم کیے مدارس، مساجد اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ان کے صحبزادگان اللہ کے فضل سے بدری کے آسن ان کا مشن نبا رہے ہیں جس دن یہاں یہ صورتحال تھی خواجہ عاشق حسین باروی صاحب کا ہمارا اکٹھا جلسہ تھا خوشاب میں تو وہ بڑے متفکر تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فون سے سارے حالات معلوم کر رہے تھے یہ یقیناً عظیم پیرانے طریقت کی نشانی ہے کہ نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں رب زلجلال ہم سب کو یہ جذبہ مزید سے مزید عطا فرمائے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جللہ جلالہو نے آخری نبی بنایا اور ہر جہد سے انہیں اس شان کا عزل سے ہی اہل بنایا بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی جلوہ گری اور آمد کا خود تذکرہ کیا اپنے میلاد کے لحاظے جو خطاب فرمایا اس کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا کہ آپ اس کائنات میں وہ کچھ لے کے آئے کہ جس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنے کی گنجائشی باقی نہیں بچی آپ نے وہ ہدایت وہ علم وہ حکمت وہ خزانے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نوازشات آپ لے کر آئے کہ مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ رکھی گل کے جوشِ حسن نے گلشن میں جابا کی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغِ رسالت کا اتنا کچھ سرکار لائے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے پھر بھی جگہ بچ جاتی تھی لیکن سرکار جب آئے ہیں تو سہنِ چمن بھر گیا ہے اس میں مزید گنجائشی نہیں کوئی اور پھول کھلے کسی کودے کے ڈھیر پر کوئی کانڈا تو اگ سکتا ہے مگر سہنِ نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا اس واسطے کہ ہمارے آقا علیہ السلامی رشاد فرماتے ہیں مَسَلُ مَا بَعَسَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحُدَى وَالْعِلْمِ کَمَاسَ لِلْغَيْسِ الْكَسِيرُ مجھے میرے رب نے بھیجتے وقت جو علم دے کے بھیجا اور جو ہدایت دے کے بھیجی اس کی مثال کیا ہے کمَاسَ لِلْغَيْسِ اس کی مثال بارش جیسی ہے بارش کے لفظ میں ہی بڑی وسط ہے کہا جاتا ہے یہ کترہ نہیں یہ تو بارش ہے پھر بارش کی آگے دو قسمیں ہیں ایک وہ بارش ہے کترے تو اس کے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتی ہے تو صرف بوندہ باندھی ہوتی ہے اور زمین کی پیاس نہیں بجھتی اور ایک وہ بارش ہے جو برستی ہے تو موصلہ دھار برستی ہے پھر ہر طرف اس کی وجہ سے جلتھل کا منظر ہوتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آنے سے کائنات میں جو بارش برستی وہ ایسی بارش ہے کہ جو موصلہ دھار برستنے والی ہے کہ جس کے بعد پیاس باقی نہیں رہتی اور ساتھ ہی موصلہ دھار بارش کے لحاظ سے بھی آگے دو صورتیں ہیں کبھی تو وہ ہر طرف برستی ہے اور کبھی بعض جگہوں پہ برستی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ بارش ہوں جو موصلہ دھار برسے اصحاب اردہ روے زمین میں کوئی چپا بھی خوشک نہ رہنے دے ہر ملک میں ہر طبقے پر ہر علاقے میں وہ بارش برست جائے اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی آمن سے کائنات کو اتنا کچھ ملا اتنا کچھ ملا اگر صرف علم کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے اس دہات کے اندر جو بارش ایک گھنٹہ برسے اس کے کترے کوئی نہیں گن سکتا تو جو پورے جہان پہ ہر وقت برسے اس کا علم کیا ہوگا اور اس میں علم کے لحاظ سے یہ نبوت کی جو فضیلت ہے وہ بھی واضح ہے اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو برسنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہر طرف یہ بارش برسی ہے ہر طرف ختم نبوت کا فیض ہے ہر کسی پر ہماری رحمت کی برسات ہوئی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی محروم ہے یا کسی اور کی طرف دیکھتا ہے تو سرکار نے کسمیں بتائیں ان کسموں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے اس پندرمی صدی میں بھی ہمارے سینے وہ ہیں جو مدینے کی بارش سے سہراب ہوتے ہیں اور جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور ختم نبوت سے پیچھے ہٹے اور ایک قادیانی دجال کے پیچھے لگ گئے ان کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بلکل واضح نظر آتی ہے کہ وہ کتنے محروم ہیں اور کس قدر منحوس ہیں اور کس قدر ان کے اندر خرابیاں ہیں سرکار نے تو فیض دیا ہے مگر ان کی گندی سوچ کی وجہ سے ان کی وہ حیثیت ہی نہیں کہ وہاں سے یہ فیض کو حاصل کر سکیں تو میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ظاہری بارش ہوتی ہے تو اس کے لیے میرا زمین ہے ایک میرا زمین کا حصہ ہے وہ کیا کرتی ہے زمین قابلت الماء وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے اسی پانی سے پھر پھل پیدا ہوتے ہیں اناج سبزیاں جڑی بوٹیاں لوگوں کی بیماریوں کے علاج وہ زمین اس بارش کو زائع نہیں ہونے دیتی بلکہ صرف جذب کر کے محفوظ ہی نہیں کرتی اس کی اندر بہت محنت کرتی ہے جب پانی جذب کیا تھا تو ایک طرح کا ایچ ٹو او ہائیڈروجن اکسیجن کا مجموعہ تھا لیکن واپس آیا ہے تو مالٹے کے جوس کی شکل میں خربوز تربوز کی شکل میں آم اور انار کی شکل میں تو اس نے نبوت کے اس فیض کی قدر کی ہے اس زمین نے جس کو سرکار نے فرما میرا زمین ہے تو ظاہری بارش کے لیے ظاہری زمین ہے اور مدینہ شریف کے بارش کے لیے دل کی زمین ہے تو دل کی زمین کی ایک قسم یہ ہے کہ اس فیض کو جذب کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں اور پھر اس کے آگے اندر اس میں ترقی ہوتی ہے دوسری زمین کیسی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ پتھریلی زمین ہے اس میں جذب کرنے کی تو صلاحیت نہیں ہے مگر پانی روک سکتی ہے تو دامنے کوہ میں جھیل بن جاتی ہے طلاب بن جاتا ہے اس زمین سے بھی فیدہ ہوتا ہے کہ لوگ پانی خود بھی پیتے ہیں جانوروں کو بھی پیلاتے ہیں اور پھر درختوں کو بھی سہراب کرتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تیسری زمین ہے نہ وہ پانی جذب کرتی ہے اور نہ ہی پانی روک کے رکھتی ہے بارش نے تو وہاں بھی اپنا فضل کیا بارش وہاں بھی برشی بارش نے عدل کیا لیکن وہاں صورتحال کیا ہے کہ وہ ایسی زمین ہے جو وہ شور زمین ہے سیم زدہ ہے اس کو دونوں فنکشن نہیں آتے نہ جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے دین کی طرف توجہ ہی نہیں کی یہ وہ ہے کہ جس نے اس نبوت کے فیض کے لیے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس مقصد کے لیے اپنی محبت اور رغبت کا اظہار ہی نہیں کیا تو تین زمینیں بیان کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ختم نبوت کے فیض کے لیے جو کردار ادا کرنے والی زمینیں ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا اور جو انکار کرنے والی ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا بلکہ محض کفر کا انداز اور ہے اور قادیانیت کا انداز اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرے ہوئے خزانوں کا ہر وقت اعلان کرنا اور سرکار دعالم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز شاہد کا ہر وقت احترام کرنا اس کو مسلک اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے سید عالم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی صفات کے ساتھ خالق کائنات جللہ جلالہو نے آپ کو متصف کیا کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنے روزہ مقدس میں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں جو وہاں جاتا ہے سرکار اس پہ بھی کرم فرماتے ہیں اور جو یہاں سے بلاتا ہے سرکار اس کو بھی مالا مال فرماتے ہیں جب ادھر سے کوئی کمی نہیں مسلسل انعامات کی برسات ہے تو پھر کتنا کوئی احمق اور پاگل ہوگا کہ جو قرآن کا انکار کر کے سنت کا انکار کر کے کسی مرتد یا دجال کے پیچھے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا نوازا کہ قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی جو سرکار نے تعلیم دی اس میں اس چیز کو واضح فرما دیا مَا مِنْ اَحَدْ يُسَلِّمُ عَلَيَّا اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّا رُوحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ قیامت تک ہر صدی میں ہر سال میں ہر مہینے میں ہر ہفتے میں ہر دن ہر گھنٹے اور ہر منٹ اور سیکنڈ میں عرب ہو عجم ہو شرک ہو غرب ہو شمال ہو جنوب ہو دن ہو رات ہو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں میرا جو بھی غلام مجھے سلام قید کہے گا میں خود سنوں گا خود ہی جواب رشاد فرماؤں گا اس طرح سرکار نے قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کو سہارا بخشا اور ان کے لیے اپنی رحمت ان کے ساتھ متصل رکھی آج فتنہ پرور لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے اور تعلق ٹوٹ گیا اب کہیں اور دیکھو کسی اور طرف متوجہ ہو جاؤ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا ہی نہیں بلکہ اتنا جڑا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی برا کر بھیجا معاذ راکبن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تاہ تراہلاتی ہی حضرت معاذ سواری پہ سوار ہے سرکار ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں چلتے چلتے جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے فرما یا معاذ اِنَّكَ أَسَاءَ اللَّا تَلْقَانِ بَعْدَامِ حَاذَا اے معاذ آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی جب تم یمن سے واپس آوگے تو تم میری قبر کے پاس سے گزروگے یہ خبر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو دی وہ تو پہلے ہی جدائی کے اندر غمگین تھے کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جب یہ پتا چلا کہ مجھے تو اب یہ جدائی ہمیشہ برداشت کرنی پڑے گی فَبَقَا مُوَازُنْ جَاشَا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے اب آپ تصور کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا حضرت معاذ کی دلدوزہوں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے لیکن یہ چاہا کہ معاذ میرے آنسو نہ دیکھ لیں ورنہ ان کے لیے جانا مزید مشکل ہو جائے گا تو اس وقت ایک جملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے عاشقوں کے لیے رشاد فرمایا تھا فرمایا معاذ چلے جاؤ وہ اور ہیں جو دور ہو کے دور ہو جاتے ہیں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونِ مَنْ کَانُو حیث و کانُو جو بھی ہو جہاں بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو گورا ہو کالا ہو امیر ہو غریب ہو قریب ہو دور ہو فرمایا جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری بابستگی عقید ختم نبوت کی بنیاد پر ہما وقت کی ہے ہر گھڑی یعنی دنیا میں کیسا عظیم نظام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دے دیا کہ کسی کونے میں کسی جگہ جب ایک غلام یہ چاہتا ہے کہ مجھے سرکار کی طرف سے دعا مل جائے کہ سرکار مجھے فرما دے تو سلامت رہے تو فرما وہ مجھے سلام کہے گا میں اسے جواب دوں گا جب وہ مجھ پہ سلام کہے گا میں کسی فرشنے سے جواب نہیں دلواؤں گا میں خود اپنی طرف سے اس کو جواب دوں گا اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ تو سلامت رہے پھر اس کے قریب غم کس طرح سکتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عقیدے کے ساتھ ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور عقید ختم نبوت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں تابندہ بھی ہیں سن بھی رہے ہیں اور سننے کے بعد اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مدد بھی کر سکتے ہیں اور ترکتوکم على ملتن بیدہ لیلوہا کا نہارہا فرما میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کے دن روشن ہوتا ہے اب اس میں ہماری طرف سے ہے کہ ہم یہ شرائط اس عقیدے کی کس طرح پوری کرتے ہیں آج تحفظِ نموسِ رسالت کے لحاظ ملت کی پھر ایک بار آزمائش ہے جس طرح حضرتِ غازی ممتاز سین قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ کی تحریکِ رہائی کے وقت ایک آزمائش تھی آج پھر آزمائش ہے جیسے اس وقت جو لوگ نہ نکل سکے میدان میں وہ افسوس کرتے رہ گئے اور آج کہتے ہیں کاش کی ہم بھی بہر آ جاتے ہم بھی میدان میں کھڑے ہوتے تو میرے بھائیوں ایک میدان پھر لگنے لگا ہے آج اگر آسیہ ملعونہ کو سزا دلوانے کے لحاظ سے ختمِ نبوت کے متوالوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر کل پھر افسوس کرنا پڑے گا اور نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہر وقت کی وابستگی ہے اس وابستگی کا یہ ہم سے تقاضہ ہے کہ وہاں تو ہیوان بھی اس قدر اپنا کردار ادا کر جاتے ہیں عاشق جو انسان خیر علمت کا فرد ہو اس کو پھر کتنا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے اب دیکھئے البدایہ ونہایہ میں موجود ہیں خیبر کی جنگ کے موقع پر فتح کے بعد جب مالِ غریمت پیش ہوا تو اس میں ایک کالے رنگ کا دراز گوشت تھا کالے رنگ کا گدا فَقَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس سے گفتگو فرمائی اب دیکھو ہم میں سے کسی کو شرف ملے تو میراج ہو جائے اس جانور کی کیا عزمت سرکار نے اس سے گفتگو کی تو وہ بھی سرکار سے گفتگو کرنے لگا اس انداز خود ہی بتا دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں اس نے یہ لفظ بولے اَخْرَجَ اللَّهُ مِن نَسْلِ جَدِّ سِتِّینَ حِمَارَا کہ رب نے میرے خاندان میں جو گدوں کا خاندان ہے اوپر جو جد عالیٰ ہے ہمارا اس کی نسل سے رب نے ساٹھ گدے پیدا کیے اور ان کو سپیشل شان دی ہے کیسی شان کُلَّهُمْ لَمْ يَرْكَبْهُمْ إِلَّا نَبِيُّنْ کہ ہیں تو ہم گدے مگر رب نے ہمیں کُماروں کی شان خدمت کے لیے نہیں اپنے نبی پیاروں کی خدمت کے لیے ملتخب کیا ہے ہماری پشت پر صرف نبیوں نے سواری کی ہے اب تھا گدہ مگر ختم نبوت اس کو بھی پتا تھا آج اگر میں کسی کادیانی کو گدہ کہوں تو مجھے اس گدے سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ کیا وہ لفظ میں قادیانی پہ بھوڑ سکتا ہوں تو خیبر کا گدہ بھی کہتا ہے میں گدہ ضرور ہوں مگر قادیانی نہیں ہوں میں جسے بے وکوف کہنا اس کو گدہ کہہ دیتے ہیں مگر سرکار کی نسبت سے کتنی عظمت اس کو ملی کہتا لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیروں کا کہ وہ جو ساٹھ گدے تھے ان میں سے صرف ایک میں باقی بچا ہوں باقی سب انبیاء کی خدمت کر کے فوت ہو گئے ہیں ولا من الانبیاء غیروں کا ان گدوں میں خدمت کے لحاظے کی خدمت کروں میں آخری ہوں اور نبیوں میں رب نے آپ کو آخری بنایا ہے قد کنتو اتوقعو انترکبانی اپنی پوری ہسٹری بیان کی کہ یہ بائی چانس ہماری ملاقات نہیں ہوئی میں کب سے تڑپ رہا تھا مجھے توقع تھی کہ ایک دن میری پشت پہ آپ بیٹھو گے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے اب یہاں عقیدہ تو اس کا ختم نبوت کا تھا اب آگے تیاری اس کی کتنی تھی ختم نبوت کے لحاظ سے آج اگر کوئی انسان ہو کر کسی ویزے پہ بک جائے یا کسی پلات پہ بک جائے یا کسی رشتے پہ بک جائے اس کو اس دراز گوش اور گدے سے سبق سیکھنا چاہئے اور آج اگر کوئی کسی ایف آئی آر سے گھبرا جائے کسی تشدد سے گھبرا جائے تو اسے اس عاشق سے سبق سیکھنا چاہئے کہ جو کہلاتا تو گدہ تھا مگر کام اس کے کتنے عظیم تھے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کن تو قبل اکا لرجلن یہودین میری بھی عجیب قسمت عاشق میں آپ کا تھا مگر گدہ میں یہودی کا تھا اس نے مجھے اپنے گھر بیٹھا ہوا باندھا ہوا تھا اور دیکھئے آج اس وقت کسی پلپلے کو آپ یہ کہیں کہ تو مسلمان ہے ہیا کر کادیانیوں کے ساتھ مت بیٹھ مت کھا مت پی شادی بیعہ میں اور مرنے پر مت ان کے ساتھ جا کاروبار میں ان کو مت اپنے ساتھ شریک کر اپنی بیٹھک میں ان کو چائے نہ پلایا کر اور ان کی بیٹھک میں خود نہ جا کے پیا کر اپنے دفتر میں ان کو داخل نہ ہونے دے تو کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجبوری ہے کاروبار کی مجبوری ہے رشتداری ہے برادری ہے اب دیکھو ہماری مجبوری کیا ہے وہ جانور تھا بے زبان تھا رسی سے باندھا ہوا تھا نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا نہ جا سکتا تھا اس نے ان مجبوریوں میں سے کوئی مجبوری قبول نہیں کی کہتا ہے قد کن تو قبلہ کال راجلین یہودین کہ میں تھا یہودی کا گدہ لیکن دل میں میں نے توقع کی تھی کہ آپ کو اپنی پشت پہ بٹھانا ہے تو پھر اس کے لیے میں نے تیاری کی کیا تیاری کہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک آپ سے ملاقات نہیں ہوتی میں اپنی پشت پہ کسی پلید کو نہیں بیٹھنے دوں گا دیکھو اس کی غیرت اور اس غیرت پر اس نے جو قیمت دی آج مسلمان ہو کے انسان ہو کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے کا دعویٰ کر کے اور پھر ہاتھ ملائے قادیانی سے وہ گدہ تھا مگر اس کی غیرت دیکھو کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُ عَاسُرُ بِهِ عَمَادًا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیار کیا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو ہی بٹھانا اپنی پشت پر میں نے پشت پلید نہیں ہونے دینی تو میں نے یہ احتمام کیا کہ وہ جب بھی مجھ پہ بیٹھنے لگتا تھا میں فسل کے اس کو نیچے گرا دیتا تھا اَعْسُرُ بِهِ عَمَادًا جان بوجھ کے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ گدوں کو گر آتا ہے اگر گرانا چاہے تو گرا دیتے ہیں دیاتی محول میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں مگر کچھ گدے ستاتے ہیں کمہاروں کو اور کچھ سبق بتاتے ہیں وفاداروں کو قَدْ كُنْتُ عَاسُرُ بِهِ عَمَادًا میں جان بوجھ کے اس کو گراتا تھا اب ہو کے گدہ تیاری کتنی کر رہا ہے اب دیکھو نا ہمیں یقین ہے اسے تو صرف توقع تھی امید تھی کہ سرکار سے ملاقات ہو جائے گی توقع پر اتنی تیاری اور ہمیں یقین ہے کہ محشر کے دن ان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا ہے تو پھر ہماری کتنی تیاری ہونی چاہیے کہ سرکار سے ہاتھ ملانا ہے تو اس ہاتھ کو کتنا صاف رکھیں سرکار کے دشمنوں سے کتنا دور رکھیں تو وہ جانور کہتا ہے قَدْ كُنْتُ قَدْ كُنْتُ عَاسُرُ بِهِ عَمَادًا ماضی استمراری ہے کہ میں گرا دیا کرتا تھا جب وہ بیٹھنے لگتا تھا میں گرا دیا کرتا تھا تو پھر کہ اس پر میں فارغ نہیں ہو جاتا تھا اس پر مجھے سزا بلتی تھی قَانَ يُجِيُّ وَبَتْنِي وہ مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا کہ تونی اگر ایسے کرنا تو میں نے بھی ایسے کرنا ہے کہتا محبوب میں نے بھوکیں کاتی ہیں مگر پلید کو پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا اب جیل میں یا تھانے میں ناشتہ نہ ملے گرفتاری پر کہ ختم نبوت کے پہرے کے لیے قادیانیوں کے خلاف ڈٹ گیا ہے اور کچھ کمینوں نے اس پر ایف آئی آر کٹ دی ہے اور وہ تھانے یا جیل میں چلا گیا ہے تو وہ سوچے کہ اس ذات کے لیے اور ان محبوب کے لیے تو جانور بھی ناغا کرتے رہے ہیں اور اپنی اپنی موقف پہ ڈٹے رہے ہیں کانہ یجیو بطنی بار بار وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا اور صرف بھوکے نہیں رکھتا تھا یادرِ بو ذہری وہ میری پشت پہ ڈنڈے بھی مارتا تھا ہے جانور اس کے نبی میں ڈنڈے کھا رہا ہے ہے جانور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بھوکے کٹ رہا ہے تو آج کے مسلمان اتنا کھانے کو ہے اتنا پینے کو ہے اتنا پینے کو ہے گاڑیاں ہیں سواریاں ہیں اور اس کے باوجود وہ مجبوری کا کہیں کہ مجبوری تھی تو ہم ان کے پاس چلے گئے اب اس کی حالت دیکھو جانور کی جو رسی سے باندھا ہوا ہے اس کے پاس کون سا بیڈ ہے اس کے پاس کون سی سہولتے ہیں اس کے پاس کون سے کھانے ہیں وہ اتنا اتمام کر رہا ہے بھوک بھی برداشت کر رہا ہے مار بھی برداشت کر رہا ہے اس سے جو کئی گناہ فضیلت والا اشرف المخلوقات انسان اور خیر علمت کا فرد ہے اس کو تو بطری کے اولا اپنا یہ مشر رکھنا چاہیے زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی اہ نہ کر لبوں کو سی اس کے ہے یہ دل لگی نہیں ادھر جانور اس درجے تک ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں پھر اس کے لیے مارے بھی کھا رہے ہیں جب یہاں تک بات پہنچی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیتو کا یافور میں نے تیرا نام یافور رکھا ہے اس گدے اس درازگوش مبارک کی کوشش رنگ لے آئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی اس کو یافور کا نام دیا اور اس کو اس وجہ سے مقام کتنا ملا آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا بھی آپ کے سامنے غازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کیا اور پھر اعتراف بھی کیا ڈٹ گئے تو اب اس فعل سے بلندی انسان کو اتنی ملتی ہے عشق کی ایک جسٹ نے کر دیا کہ ساتھ امام اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھا تھا میں جس وقت حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسما بنت مروان کو قتل کیا تھا جس نے توہین رسالت کی تھی سرکار تھے بدر میں اور حضرت عمیر نبینا سے آبی تھے نظر مان لی کہ جب سرکار واپس آئیں گے تو میں اس کو قتل کر کے سرکار سے ملوں گا نہ فتوہ پوچھا نہ مسئلہ نہ یہ سزا ہے کتنی دنی کس نے ہے اپنے طور پر جب پتا چلا کہ سرکار آج تشریف لارہے ہیں رات کی اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل گئے تھے نبینا ساتھ کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں تھا اور اس عورت کے بیٹے بھی جوان تھے جو اپنے بیٹوں کے حجوم میں یعنی ارد گرد ان کی چار پائیاں تھی لیٹی ہوئی تھی مارنا بھی اسے ہی تھا ہر کسی کو نہیں مارنا تھا تو میں یتق اللہ یجعل لہو مخرجہ جو رب سے ڈرتا ہے رب اس کی رہیں بنا دیتا ہے اب گئے اسے قتل کر کے واپس پہنچے تو نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی میرے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا تو حضرت عمیر سامنے کھڑے تھے اَقَتَلْتَ اَسْمَا بِنتَ مَرْوَان کیا تم اَسْمَا بِنتَ مَرْوَان کو قتل کر آئے ہو تو حضرت عمیر کو خوشی ہوئی کہ جن کے مشن پہ نکلا تھا ان کی نگاہ میری طرف تھی کہ میں نے تو ابھی پوچھنا تھا مسئلہ کہ ایسا کر آیا ہوں اب کیا صورتحال ہے تو سرکار خود ہی جانتے ہیں کہ کون نکلا ہے ان کے مشن کی طرف اَقَتَلْتَ اَسْمَا بِنتَ مَرْوَان کہ اس کو قتل کر آئے ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا نعم اور مجھے حوصلہ ہوا کہ میں وضاحت کر والوں اور وہ وضاحت غازی ممتاز سین قادری کے لیے ہی تو ہوتی رہی تھی پوچھا حل اختاتو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس عمل کے اندر کسی طرح کی کوئی خطا میں نے کی ہے یہ جو میں اس کو جا کے خود ہی قتل کر آیا ہوں اور آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما مَا اختاتا بَلْنَسَرْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی آپ نے تو رب کی بھی مدد کی ہے رب کے رسول علیہ السلام کی بھی مدد کی ہے اللہ مارے تکویح مارہ اے رسالت علماء اہل سلمت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ جملہ رشاد فرما من سررہو ان ينظر الى رجول من الجنہ فل ينظر الى عمیر کہ جس کو یہ شوق ہو کہ وہ تازہ تازہ جنتی کا دیدار کرے وہ میرے عمیر کا دیدار کر لے تو ایسا منظر تھا کہ بدری سے آبا کو بھی رشک آ گیا جو بدر سے تازہ جنت لے کے آئے تھے کہ یہ عمیر اتنا آگے نکل گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے دیکھو تسرع فی تاعت اللہ و انہو آمع حضرت عمر جیسے صحب فضیلت کو بھی رشک آ گیا تسرع فی تاعت اللہ و انہو آمع لوگو دیکھو نابینہ ہو کے بازی لے گیا یہ رشک آیا تسرع فی تاعت اللہ کتنا گس گیا ہے کہاں گزر گیا آگے اللہ کی بندگی میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر عمیر کو نابینہ نہ کہو حالانکہ آنکھیں نہیں تھی تو یہ کردار ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے عاشق کے لیے کتنے فضائل بنتے ہیں ادھر وہ جانور تھا لیکن اس نے چونکہ مارے کھائی تھی سرکار کے لیے اس کو علم کتنا ملا آج تو سرکار کے علم پر لوگ پوچھتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے ہے یا نہیں اور اس طرح کی صورتحال تشکیق کی پیدا کرتے ہیں وہ جانور تھا نام سرکار نے اس کا یافور رکھا اور جب سواری سے اترتے تھے اسے کہتے تھے یافور جاؤ فلانسی آبی کو بلا کے لے آؤ تو یافور کو یہ پتا تھا کہ اس کا گھر کس ملے میں ہے اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ کس گلی میں ہے پھر یہ کہ پانچ گھروں میں سے اس کا گھر کون سا ہے پھر یہ کہ جو اندر سے باہر آیا ہے ان گھر والوں میں سے کون ہے جسے سرکار نے بلایا ہے تو وہ اپنے سر سے دستک دیتا تھا دیکھو گنوں گی تو ٹانگیں مشہور ہوتی ہیں دلتیں مارتے ہیں لیکن اس کا عداب ذکھا دیتا ہے سر سے دروازہ کھٹ کھٹاتا تھا اور جب وہ بندہ بہر نکلتا تھا جسے سرکار نے بلایا ہے تو کہتا تھا اشارہ کر کے عجب رسول اللہ آیا ہے بلاوہ تجھے دربار نبی سے اس بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لحاظ سے نموس رسالت کے تحفظ کے لحاظ سے جو کردار صحابہ نے ادا کیا ہم سے پہلوں نے ادا کیا وہ تو بہت بڑا ہے ارے یہاں وفائیں جانوروں کی دیکھو امام ابن حجر نے لکھا کہ منگولوں کا جلسہ ہو رہا تھا اور ایک کتہ وہاں باندھا ہوا تھا اور وہ گفتگو کرنے والا کرسنل بن چکا تھا اس نے سمجھا کہ یہاں امت محمد کا کوئی فرد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام نہیں ہے اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کی خلاف بک بک شروع کی تو کارکن وہاں بھی موجود تھا اور کارکن نکھر کے سامنے آئی جاتے ہیں جیسے یہاں ہمارے دوست وقت پر نکھر کے سامنے آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے تو کارکن یہ عسق ہے یہ ایسا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ ابھی اکتیس اکدوبر کون کا عرص ہے جس وقت ان کی شہادت کو ایک سال گزر چکا تھا تو لاہور میں ایک جلسہ منقد ہوا اور اس میں ہندو سے کیکٹھے تھے اور خطیب جو ان کا مقرر تھا سٹیج پر کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں وہ گستا خانہ کتاب جو راج پال نے لکھی تھی کہ یہ ہم پھر چھاپ رہے ہیں اور ادھر علم الدین میانی صاحب قبرستان میں مٹی بن گیا ہے کون ہمیں اس سے روک سکتا ہے ابھی اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ آخری صفوں میں کوئی ممتاز قادری کھڑا تھا اس نے چھلانگ لی اور وہ سٹیج پر آ گیا اور اس نے مائک اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اس نے کہا ہندو سنو تم نے اپنے لالے کی بھی تقریر سن لی ہے اب نبی کے جیالے کی بھی تقریر سن لو اور کہا اس میں کوئی شک نہیں علم الدین شہید ہو گئے مگر یاد رکھو چھاپو گے تو ہم مزا تمہیں چھکھائیں گے کیوں؟ علم الدین کو ہم نے دفن کیا تھا جس چھرے سے راج پال کا سینہ چیرا تھا وہ ہم نے نہیں دفن کیا وہ ہمارے پاس ہے تو وہ چھرہ آج بھی باہر ہے وہ دفن نہیں ہوا وہ کبھی غازی آمیر عبد الرحمن کے پاس ہوتا ہے کبھی ممتاز سین قادری کے پاس ہوتا ہے کبھی غازی ساکب شکیل جلالی کے پاس ہوتا ہے وہ چھرہ اب ہر ہر عاشق کے پاس موجود ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بندہ ممتاز ہوئی جاتا ہے اور وہ جانور تھا کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں بولوں گا تو کون ان کو بتائے گا کون مسلمان آئے گا کتے سے برداشت نہ ہوا نام کا کتہ تھا کام کا کتہ نہیں تھا وہ اچھلا اور اس نے پنجا مارا اس کے موں پہ اور اس کا چہہ زخمی کر دیا پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی تو اسی کے دوستوں نے کہا کہ تُو جو سیدھا سیدھا بولتا رہتا کیا تھا تجھے کہ تُو جا کے توہین محمد علیہ السلام کرنے لگا اب مزا چک لیا ہے توہین کا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ جو رد عمل مجھ پر اس کتے کی طرف سے آیا ہے یہ توہین کی وجہ سے نہیں ہے یہ اور وجہ سے ہے کہ یہ بڑا حساس ہے تو میں نے گفتگو کرتے وقت اس طرح انگلی کی ہے تو اس نے سمجھا کہ شاید میں اس پر حملہ کرنے لگا ہوں اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے یعنی یہ چالاکی کر کے وہ اس وارداتِ عشق کو چھپانا چاہتا تھا کتے کو بان دیا گیا وہ پھر تقریر کرنے لگا اب کتے نے پورا دھیان کیا ہوا تھا اگر موقع بنا اب طریقہ دوسرا اختیار کروں گا وہ پوری طرح ہائی الٹ تھا اب پھر جب اس نے توہین کی اب اس نے پنجا نہیں مارا اب اس نے موں کھول کی اس کی گردن موں میں ڈال لی تو چھوٹا سا جلسہ نہیں تھا اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا ہزاروں کا اجتماع تھا جو کہ روایت کے اگلے لفظوں سے یہ ثابت ہے اب اس کو وہ سارے لوگ کتے کو مار رہے تھے کتے نے کا مر جانا برداشت ہے اسے میں مار کے ہی چھوڑوں گا تو جب تک گستاک کا سر تن سے جدا نہیں ہوا کتے نے موں ہی نہیں کھولا یعنی اس کے سر پہ ڈنڈے مارتے رہے جوتے مارتے رہے وہ اس کو ریچل لٹا کے رگڑتا رہا اور اس کا گردن کاٹ دی اب یہ کتہ تھا اشرف المخروکات نہیں تھا اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک سمجھے کہ میں کام کروں گا نموس رسالت کا تو پھر ہوگا رب یہ تو کام کتوں سے بھی لے لیتا ہے یعنی سرکار ہمارے مازاللہ محتاج نہیں ہم ان کے محتاج ہیں کہ وہ قبول کر لے ہمیں بحثیت کارکن کہ ختم نبوت کا کارکن ہے نموس رسالت کا کارکن ہے نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا کارکن ہے اب وہ جانور تھا اور اس نے بروقت اپنا کردار ادا کیا اور یہ آج جو کچھ لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا 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 ادھر یعنی جانورنے بھی یہ تمام یہ سمجھ تو اس کو بھی تھی کہ اس کو اب تھوڑی نہیں دینی ہے اس کو پوری دینی ہے اور اب اس سے فائدہ کتنا ہوا میں یہ بات اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جن بھائیوں نے یہ کردار ادا کیا کوئی ڈرپوک بندے یہ نہ کہیں کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس کردار سے آگے کئی بہاریں آئیں گی یعنی آگے بیداری آئے گی آگے مزید اس کا آئے گا آگے مزید اس سے جذبے میں ترقی آئے گی اب وہاں اس کتے نے نموسے مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے کردار ادا کیا تو فیض کتنا تھا لکھا اسلاما بے سابب ذالک اربعون الف من المغول کہ کتے کی کاروائی دیکھ کر چالیس ہزار منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا کہ ایسے پیغمبر کے جن کا عشق اتنا اور ایسے بھی کارکن ہیں اور ان کے لئے یہ اس طرح کے وہ خصیص جانور بھی یہاں اتنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کا کلمہ پڑھیں میں نے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے جس وقت اس شیطان تاثیر کو واصل جہنم کیا تھا اس کے چار دن بعد یہ جو حقیقت ہے پہلی بار بیان کی وہاں پر لاہور میں ایوان اقبال کے اندر سامینار ہمارا ہو رہا تھا اور اس دن میں نے یہ کہا تھا اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ ایک کتے نے کردار ادا کیا اس سے اتنا فیض آیا تو جب ہو بھی بندہ اور ہو بھی ممتاز اور ہو بھی ممتاز حسین اور وہ کردار ادا کرے تو دیکھنا کتنی اس سے بہار آئے گی کتنی اس سے بیداری آئے گی اور اس سے کس انداز میں امت کے جوانوں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی تو اس وقت اس پس منظر میں جو لفظ میں نے کہے تھے آج مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے کہ میں کس طرح یہ کہہ رہا تھا کہ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا میں یار قادری یعنی میں یار عشق ہونا کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے میں یار عشق مجھے بڑے بڑے مفتیان کرام کہتے تھے کہ ایک کانسٹیبل ہے سپائی ہے تم اس کے بارے میں میار عشق بول رہے ہو تو ہو سکتا ہے کل وہ توبہ کر جائے وہ معافی مانگ لے وہ کچھ کر دے تو تمہارے یہ لفظ کہاں جائیں گے تو میں ایک بروسے پر ہر جگہ کہہ رہا تھا ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا میار قادری اہدے روا کا قول اور اقرار قادری فیضے رضا سے پیدر کردار قادری صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤگے تیار قادری جس دن سے وہ گستاکتی پر تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری اب دیکھو وہ حالات کہ جب نام لینے پر پابندی تھی یعنی بالکل آغاز میں تو بڑے بڑے مفتیانے کرام ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یہ کس طرح کیسے ہو سکتا ہے اور پھر آج میں جس وقت یہ شیر سوچتا ہوں کہ اب میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤگے تیار قادری کہاں سے کہاں تک بات پہنچی گلی گلی نگر نگر ڈیرے ڈیرے پر صدا بلند ہوئی ممتاز حسین قادری کی اور پوری دنیا کے اندر حل چل مچ گئی اور جس وقت لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی صدا آج سننی جوان لگاتا ہے تو سارے ادارے حیران ہیں کہ پتہ نہیں ان کے اندر جذبہ کہاں سے آ گیا نہ ان پہ آگ اثر کرتی ہے نہ گولی اثر کرتی ہے آنکھیں بند کر کے لبائک کی صدائیں اس طرح لگاتے ہیں اس وقت انہیں کہا تھا ایک ممتاز ہے اسے نہ چھیڑو ورنہ ہر طرف ممتاز آ جائیں گے تو حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا پہلے نمبر پر گستاخ کو مارنے کا اسی سے بیداری شروع ہو گئی اور وہ بیداری اللہ کے فضل سے آگے بڑھتی گئی تو یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر جانور بھی کردار ادا کرتا ہے اب دیکھو ایک ایک کافر کا مومن بننا کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ فلان کے ہاتھ پر فلان نے کلمہ پڑھ لیا چالیس ہزار بندوں کا کفر کا تعلیٰ ٹوٹ جائے تو یہ کتنا بڑا کام ہے اور یہ کب ہوا نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینے کے لحاظ سے ہوا آج پھر وہی آسیا شاتمہ ملونہ اس کے لحاظ سے آشکانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہے وہ وقت کبلہ پیر صاحب خاجہ محمد حسن باروی صاحب پیر آشک حسین باروی صاحب جانتے ہیں یہ پوری تحریک رہائی میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ موجود رہے کہ کتنی دشواریاں تھیں کیا کیا صورتیں تھی ابھی تک ہماری ظلہ بنیانی ختم ہو رہی جدر جاتے ہیں کوئی آگے ناکہ کوئی پیچھے ناکہ کوئی ادھر کوئی ادھر معاملات چل رہے ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے یعنی آسیا ملونہ ویسٹ کے کہنے پہ چھوڑی جائے گی اگر چھوڑی گئی تو میرٹ پہ نہیں چونکہ اس نے توہین کی اور اس نے اقرار کیا اور اس نے جج نے ٹریل کوٹ میں وہ جسٹس نوید اقبال کل بھی مجھے اس کا سلام آیا تھا پتو کی سے اس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے ٹریل کوٹ میں اس کو سزا موت دی اس نے دلائل سارے رکھ کے سامنے فیصلہ کیا ہائی کوٹ نے سزا برقرار رکھی اور ادھر سے پورا یورپ یعنی آپ یہ اندازہ لگا ہے کہ ایک چوڑی کے لیے یورپ کی شہراؤں پر بورڈ لگے ہوئے فری آسیا فری آسیا فری آسیا ان کو کیا درد ہے آسیا کا صرف یہ کہ یورپ توہین رسول علیہ السلام کو پھیلاتا ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پر بلاس فہمک کلچر پوری دنیا میں عام کر رہا ہے یورپ نے تسلیمہ نسرین کو پناہ دی انہوں نے شیطان رشنی کو پناہ دی وہاں ہے ٹیری جونز وہاں ہے گیرٹ ویلڈرز تو یہ اسی توہین کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو وہ اس کو رہا کر کے ہیرو بنانا چاہتے ہیں اور مزید لوگوں سے پھر توہین کروانا چاہتے ہیں کہ تم بھی کرو گے تو تمہیں ہیرو بنایا جائے گا یہ سارا پریشر آ رہا ہے حکومت پر ایک طرف ان پر ادھر سے پریشر ہے تو ادھر عاشقانِ رسول بھی اللہ کے فضل سے زندہ ہے اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس حکومت پر کہ زلت آسنا نواز شریف کو پیسے نظر رکھو تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں دربدہ یوں ہی خار پھرتے ہیں دیر نہیں لگی کیسے فوراں آنن فانن زلت اور اسوائی کی طرف وہ بڑے اور یہ یورپ والے کسی سے وفا نہیں کرتے قبر میں بھی ٹرمپ نے نہیں آنا تاجدار مدینہ نے آنا ہے تو انہوں نے نواز شریف سے غازی صاحب والا کام کروا لیا اور اس سے وہ آسیہ والا کروانا چاہتے ہیں ہم اس کے خیر خواہیں کہ اسے بتا رہے ہیں کہ جو فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہوا ہم اس فیصلے کو مسترد کریں گے بھی اور اس فیصلے کو برداشت نہیں کریں گے اس فیصلے کو برداشت نہیں کریں گے آسیہ ملعونہ اس کی موت اس کی فانسی یہ صرف چند علماء کا مطالبہ نہیں پوری قوم کا مطالبہ ہے پوری قوم کا مطالبہ ہے اس واسطے ایجنسیوں والے یہ نوٹ کریں اور جو خام خیالی ہے اوپر کے طبقے کی وہ دور کریں ہم قرآن اور سنت کے لا والا پاکستان مانتے ہیں کہ جس کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا تو قرآن و سنت کے لحاظ سے اس ملونہ کی سزا بلکل واضح ہے اور 295 سی کے لحاظ سے جو بل سینٹ میں پیش کیا گیا اگرچہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے مگر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سینٹ سے وہ بل واپس لیا جائے تاکہ جو خطرات ہیں وہ ختم ہو اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ یہ جمعہ جو آ رہا ہے ہم تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبائک اسلام کی طرف سے 295 سی یومیں 295 سی بنا رہے ہیں کہ 295 سی کے دلائل قرآن سے سنت سے خطبات جمعہ میں پیش کیے جائیں اور حکمرانوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ پاکستانی قانون بعد میں ہے قرآنی قانون پہلے ہے اگر صرف پاکستانی ہوتا تو بدل جاتا یا کوئی بدلہ دیتا اور ہم چپ رہتے یہ ہے قرآن کا قانون اور ہم نے ہر دور میں یہ کہا جس نے بھی اس کو چھیڑا کہ جو اس کو چھیڑے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اس وقت جب پرویز مشرف آیا تھا سب سے پہلا جلوس اس کے دور کا ہم نے لاہور میں اللہ کے فضل سے نکالا اس نے جب کہا تھا کہ 295 سی میں تبدیلی ہوگی تو اس جلوس کی پاداش میں ہمیں دس ٹیک جیل تک جانا پڑا مگر اللہ کا فضل ہے کہ پرویز مشرف نے لفظ واپس لیے اور ہم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ وقت آئے گا پرویز مشرف تم موں چھپاتے پھر رہے ہوگے ہم چہرہ دکھاتے پھر رہے ہوں گے اللہ زرداری نے بھی چاہا مگر خیب و خاسر ہوا نواز شریف نے بھی بدلنے کی کوشش کی مگر خیب و خاسر ہوا اب اس کے دہت کے اندر پھر چینٹ میں اس پر اس کو پیش کر دیا گیا تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہم گیس نہ ہو برداش بجلی نہ ہو برداش روٹی نہ ہو برداش پانی نہ ہو برداش مگر توہینِ رسالت برداش توہینِ رسالت برداش توہینِ رسالت برداش تو ہماری حکومت یورپی یونیون کو بتا دے کہ تمہارے ہاں بھی ڈیوماکریسی ہے تو ہماری تو جمہوریت ہے ہمارے بندے نہیں مانتے تمہارے والا مطالبہ تم ہمیں خامخواہ دبا رہے ہو کہ اسے چھوڑو اسے چھوڑو یہ جماہیر کی عوام کی بھی رائے ہے آئین بھی ہے قرآن و سنت بھی ہے اس بنیاد پر اس مسئلے پر جاگ کے رہنا ہے جاگتے رہنا ہے اور لوگوں کو جگہ رکھنا ہے اور دیہاتوں تک دیہاتوں تک رائے آمہ کو منظم کیجئے دیکھو نا بڑے بڑے طاقتور گستاخ چھوٹے چھوٹے بچوں نے نہیں جانے دیئے اور ہم اتنے کروڑوں سے ایک چوڑی بھاگ کے چلی جائے ادھر تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے دور فاروقی آزم میں جنہوں نے پادری کا بھیجا نکال دیا تھا چھوٹے چھوٹے اتفال سگار سوتے من ابھیوں ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کھیل رہے تھے اور گیند جا کے پادری کو لگ گئی بہرین کا پادری اس نے گیند پکڑ لی بچے کھیل کے وقت مشتاک تھے کھیل کے وہ دینی رہا تھا تو ایک بچے نے اپنی محبت کا یوں اظہار کیا سألتوکا بحق محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ ردتہا علینا کہ ویسے نہیں دیتا تو پھر میرے نبی کے نام کے صدقے ہی گیند دے دے پتہ چلا بڑے یہ قسمیں اٹھاتے تھے تو چھوٹوں نے بھی اٹھائی یعنی یہ سنی عقیدہ بچوں تک تھا دورے صحابہ میں کہ سرکار کے صدقے سرکار کے نام سے کام بن جاتا ہے لیکن آگے بندہ بڑا بدبخت تھا اس نے سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم کے خلاف بک بک کر دی فَأَقْبَلُوْ اِلَيْهِ بِسَوَا لِجِهِمْ تو بچوں کو کچھ نہ سوجا نہ کھیل یاد نہ گیند یاد اپنی حاکیاں لے کے چڑ گئے اس مستندے پر اور جب تک اس کی گراؤن میں گول نہیں ہوا حاکیاں چلتی رہیں آنن فانن اس گستاق کو واصل جہنم کر دیا دور ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس میں نیل کے کنارے پر یا فرات کے کنارے پر جیسے کرتبی میں ہے بکری کے بچے کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے لَوْ أَنَّ سَلْخَةً أَلَا شَعْتِ الْفَرَاتِ آخَذَهَا الزِّئِبُ لَيُسْعَلُ عَنْهَا عُمَر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یہ جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے اس کی کیا کیا ڈیوٹی ہوتی ہے آپ نے فرمایا اس کی ڈیوٹی یہاں تک ہے یعنی زینب جیسی بچیاں تو بچیاں ہیں نا فرمایا اگر فرات کے کنارے پر بکری کے بچے کو بھی بیڑیے نے گھور کے دیکھا یا اسے پکڑا تو قیامت کے دن رب پوچھے گا عمر تُو امیر المومنین تھا تو بکری کے بچے پر تشدد کیوں ہوا یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میادل اللہ یسعل انہا عمر عمر سے پوچھا جائے گا تو فرمایا ہم نے اپنا نظام اتنا ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ شہر نہیں دیہات اور آبادی نہیں ویرانہ ہو فرات کے کنارے کا انسان نہیں ہیوان اور ہیوان بھی بھیڑیا فرمایا اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر بکری کو چھیڑا تو عمر نے میری چمڑی اتارنی ہے تو اس واسطے اکیلی بکری کو بھی بھیڑیا کچھ نہیں کہتا اب جب بندہ مار گیا دن بیارے اور وہ ان کا پیشوا تھا مذہبی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر شکایت لگائی اور دلیلیں ان کی یہ تھی جو آج یہ لبرل چینلوں پہ بیٹھ کر انکر باتیں کرتے ہیں مثلاً تمہاری حکومت کی تو ریٹی قیم نہیں تم اچھے حکمران ہو بچے خودی فتوے بھی دیتے پھر رہے ہیں اور خودی نافذ بھی کر رہے ہیں انہوں نے نہیں پوچھا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں اگر پادری یہ لفظ بولے تو حکم کیا ہے انہوں نے قاضی سے نہیں کہا انہوں نے خودی فتوہ دیا اور خودی نافذ بھی کر لیا تو یہ تو کیا تمہاری حکومت ہے عمر؟ کوئی بچے خود ہی فیصلہ کرتے پھر رہے ہیں ماں ورائے عدالت سب کچھ کر رہے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جا رہا تھا پادری جا کے یہ کہہ رہے تھے آپ نے ان سے سوال کیا ٹھیک ہے میں تمہاری بات سنتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ بچوں نے جو کھیلنے آئے تھے پادری کے پاس ان کا کیا پڑا تھا؟ کیوں پادری کو مارا انہوں نے؟ تو کہنے لگے بس جو تھوڑی سی بات تھی کہ پادری کے پاس ان کی گیند تھی تو وہ گیند مانگ رہے تھے پادری نے گیند نہیں دی اور ایک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گیند ماندی ہے تو پادری بس تھوڑی ان کے بارے میں بولا ہے تو وہ حقیوں سے شروع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابھی فیصلہ سنانا تھا لیکن چیرے کی کتاب پر فیصلہ لکھا ہوا نظر آ گیا شہابہ کہتے فرما عمر فاروق نے بڑے بڑے ملک فتح کیے مگر خدا کی قسم ہے کسی ملک کے فتح کرنے پر اور کسی خزانے کے ملنے پر عمر ہمیں اتنے کبھی خوش نظر نہیں آئے جتنے ان بچوں کے کردار سے خوش نظر آ رہے ہیں ماں فارحہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا یعنی ابھی فیصلہ سنانا تھا لیکن وہ جو سنانے کے بچوں نے بڑوں کے پاس مسئلہ جانے نہیں دیا خود ہی سب کوئی سمبال گئے ہیں تو حضرت عمر کے چیرے سے یہ پڑا جا رہا تھا کہ خوش کتنے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا فیصلہ سنانے سے پہلے انہوں نے یہ لفظ بولے کہتے الان عزل اسلام آج اسلام چھا گیا ہے غالب آ گیا ہے آیا ہوا تو کافی پہلے کا تھا اب چھا گیا ہے کیوں لئن اتفالا صغارا شوتے من نبیہم فغادی بولہو بنتسر اس لیے چھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے جب ان کے نبی پاک کو گالی دی گئی تو انہوں نے بدلہ فغل لیا ہے لہٰذا اب اسلام چھا گیا ہے یعنی فتوحات کا سلسلہ ہوا اس دن نہیں بولے کہ اب اسلام چھا گیا ہے یہ بچوں کے کردار پر کہنے لگے اب اسلام چھا گیا ہے اب اسلام چھا گیا ہے اور یہ بات بھی آپ میرے اس خطاب میں دے سکتے ہیں نو جنوری دو ہزار گیارہ کو جو ہم نے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو ہے کہ ممتاز حسین قادری دیشت گرد نہیں ہیرو ہے اس موضوع پر قرآن سنت اور فقہ کے دلائل میں یہ بات پیش کرتی میں اس دن کہا تھا اے اڈیالہ جیل کے ممتاز قادری فروق عاظم زندہ ہوتے تو کہتے کہ تیرے کردار سے اسلام چھا گیا ہے تو میں حضرت فروق عاظم رضی اللہ عنہ کی نیابت میں یہ پڑھ کے اڈیالہ جیل کے مجاہد تجھے کہتا ہوں کہ تیرے اس کردار سے اسلام چھا گیا ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آگے اس کا جواب دیا تو اس میں کہا کہ نہ ہم انہیں گرفتار کریں گے نہ انہیں تماشا ماریں گے بچوں کو نہ ان کو جھڑکی دیں گے کیوں فَأَحْدَرَ دَمَلْ أُسْكُفْ وَتُمْهَرَا پَادْرِي قُتْتَ کی موت مر گیا ہے بچوں نے کوئی قیمتی خون ہی نہیں بہایا کہ وہ دییت دے تو اس نے جب بھکبہ کی تو اس نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھے مارو تو اس واسطے وہ ذنبی والا قانون اس وقت تک ہے جب تک توہین نہ کرے اس نے توہین کی ہے تو اس نے بچوں کو غصہ اس نے خود بلایا ہے جب اس نے بھکبہ کی انہیں تو غصہ آنے ہی تھا تو کہا شوتے ما نبیہم تم کہتے ہوا کچھ نہیں تمہیں پتہ نہیں کہ نبی کو گالی کسی کے نبی کو گالی دی جائے تو کیا ہوتا ہے شوتے ما نبیہم فَغَدَبُوا لَهُ غصے میں آئے گالی سن کے وَن تَسَرُوا لَهُ تو انہوں نے اپنے محبوب کی عزت کے لئے بدلہ لیا ہے لہذا انہوں نے کوئی دہشتگردی نہیں کی تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حیثیت کو واضح کیا یہ جتنے مسائل غازی صاحب سے لے کر آج تک سامنے آئے ان میں یہ بھی مرشد اور رہنما ہے اور اس وقت کی صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے غازیان اسلام اس میں فقہا کے لحاظ سے میں نے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اس میں بھی یہ ہے شاہ انایت قادری جو بلے شاہ کے شیخ ہیں ان کی کتاب غیت الحواشی میں بھی ہے میرے پاس اس کے پرانے قلمی مختود جو ہیں ان کے بہت سے ماخذ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی گستاخ کو مارنے کی وجہ سے دنیاوی مفادات پر ضرب نگتی ہو ایڈ نہ ملتی ہو تجارت بند ہو جائے یہاں تک کہ کہا گستاخ مارنے کی وجہ سے خطرہ ہو کہ وزیر قتل ہو جائیں گے کہ گستاخ کے وارث بڑے طاقتور ہیں انہوں نے کہا جو بھی ہوتا ہے گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے تو آج یہ ایڈ کے پیشے نظر کہ ایڈ نہیں ملے گی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا لہذا اس کو چھوڑ دے تو نہیں ہمارا ججوں سے مناظرہ کرا لے حکومت اس کا اتمام کرے ہم ان کے شکوک و شبہات دور کرتے ہیں اگر بوجہ شک وہ دوسری طرف جا رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم قرآن و سنت سے ان کی رہنمائی کریں اور اگر ویسے انگریز کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو سب کو سوچنا چاہیے کلمہ سرکار کا پڑھائے کلمہ یورپ کا نہیں پڑھا اس واسطے اس گفتگو پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس عظیم مشن کے لیے میرے ساتھ مل کر حلف اٹھاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات آسیہ ملہونہ کو فسیدو آسیہ ملہونہ کو فسیدو آسیہ ملہونہ کو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک